پچھلے پندرہ سے بیس سالوں میں جو یہ جنگیں ہوئیں ان میں ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان مارے گئے لیکن ہم مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور ان کے ساتھ اور ان سے پہلے جو نیک اور صالح لوگ تھے ان پر اس سے زیادہ مشکلیں آئیں اس سے زیادہ پریشانییں آئیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حق پر مضبوطی کے ساتھ استحکام کے ساتھ جمع رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور ناومید نہیں ہوئے اور اللہ کی رحمت جرد و جہد کرتے رہے جب تک کہ اللہ کی مدد ان تک مہنچ نہ گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سے چودہ میں کیا تو میں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پشلی قومہ پر آ چکے ہیں ان پر مسیبتیں آئیں ان پر پریشانی آئیں عذیتیں پہنچائیں گئیں اور ان کو اس قدر جھنجوڑ کر رکھ دیا گیا کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ والے چلا اٹھے چیخ اٹھے پکار اٹھے متا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور پھر ان لوگوں کو تسلی دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو تھونک سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی روشنی کو تھونک سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافر اس بات کو کتنا ہی نہ پسند کریں چاہے دشمنان اسلام اس بات کو کتنا ہی نہ پسند کریں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اس نور سے مراد اسلام ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا اس کو قائم کر کے رہے گا چاہے وہ دشمنان اسلام اس بات سے کتنا ہی نہ خوش رہے ہیں کتنا ہی پسند نہ کریں